بسم اللہ الرحمن الرحیم چھپکلی گرگٹ اور سامب کو اپنے گھروں سے بھگانے گھروں سے نکالنے کے دس طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں مور کو پالیں کیونکہ مور سامب کا چھپکلی کا گرگٹ کا بہت بڑا جانی دشمن ہے تو جس گھر میں مور ہوگا اس گھر میں سامب بچھو چھپکلی گرگٹ وغیرہ نہیں آئیں گے اور اگر مور کا پالنا ممکن نہ ہو تو کم از کم مور کا پانک اپنے گھر میں اپنے کمرے کے کونے میں ضرور رکھیں کیونکہ جس کمرے میں یا جس گھر میں مور کا پانک ہوگا اس گھر میں اس کمرے میں چھپکلی اور سامب کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے اور اسی طرح چھپکلی اور سامب اور باقی موزی جانور کیڑے بکوڑوں کو اپنے گھروں سے بھگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے کمروں میں اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے باتروم میں کافور کی گولیاں ڈالیں ان کی تیز خوشبو سے بھی یہ تمام موزی جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس گھر میں پیپر سپریہ کیا جائے اس گھر سے بھی چھپکلی سامب اور باقی کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں اور اسی طرح چھپکلی اور سامب اور کیڑے مکوڑوں کو اپنے گھروں سے اپنے کمروں سے نکالنے کے لیے وہاں پر لہسن کی ایک دو ڈالیاں ڈال دیں تو ان کی بو سے یہ تمام موزی جانور اس گھر سے اس کمرے سے بھاگ جائیں گے اور اسی طرح چھپکلی سامب اور کیڑے مکوڑوں کو اپنے گھروں سے بھاگانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تمباکوں کے پتوں کو اور کافی کو آپس میں ملا کر ان کی گولیاں بنائیں پھر ان گولیوں کو اپنے کمروں کے کونوں میں ڈال دیں یا اپنی چار دیواری کے کونوں میں ڈال دیں یا تو یہ جانور مر جائیں گے یا اس گھر سے بھاگ جائیں گے اور اسی طرح ان موزی جانوروں کو اپنے گھروں سے بھاگانے کے لیے یا اپنے کمرے سے باہر نکالنے کے لیے آپ انڈے کے چھلکیں استعمال کریں عمومی طور پر ہمارے گھروں میں صبح ناشتے میں انڈے ہی تیار ہوتے ہیں ان کے چھلکوں کو ایک دھاگے میں پڑھو کر اپنے کمرے کے کسی کونے میں لٹکا دیں اس کمرے میں یہ موزی جانور کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے اور اسی طرح اپنے گھروں سے ان موزی جانوروں کو بھاگانے کے لیے آپ اپنے گھر میں بلی پار لیں کیونکہ بلی جو ہے یہ ان کی دشمن ہے تو جس گھر میں بلی ہوگی اس گھر میں چھپکلی چوہے سام بچو وغیرہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اگر ہوں گے بھی صحیح تو بلی کے وجہ سے یہ تمام موزی جانور اس گھر سے بھاگ جائیں گے اور اسی طرح ان موزی جانوروں کو اپنے گھروں سے بھگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے کمرے کے کونے میں ڈال دیں یا اپنے چار دیواری کے کونے میں ڈال دیں تو پیاز کی بھو کی وجہ سے یہ موزی جانور اس کمرے سے بھی نکل جائیں گے یا اس چار دیواری سے بھی بھاگ جائیں گے یہ جتنے طریقے میں نے بتائی ہیں یہ تمام کے تمام طریقے ان موزی جانوروں کو اپنے گھروں سے بھگانے کے طریقے ہیں اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں مہیا نہ ہوں جن سے آپ ان موزی جانوروں کو اپنے گھروں سے بھگا سکیں تو ایک اور طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں تھنڈا پانی تو موجود ہوتا ہے آپ جب بھی ان موزی جانوروں کو اپنے گھروں میں دیکھیں تو ان کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیں یہ موزی جانور بے ہوش ہو جائیں گے پھر آپ ان کو آسانی کے ساتھ قطر کر سکتے ہیں